اسلام علیکم خواتین و حضرات نہ ہونا بھی ایک بہت بڑا اہم مسئلہ ہے جس کی وجہ سے خواتین کو بہت سی تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور بعض اوقات میل فریٹ بھی کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ بہت سی ڈپریشن کے شکار ہو جاتی ہیں ناظرین یہ بھی دیکھا گیا کہ دنیا بھر میں بہت سی ابھی بھی ایسی جگہیں موجود ہیں جہاں پر بچیوں کو پیدائی سے قبل ماں کے پیٹنے ہی مار دیا جاتا ہے لوگ بیٹے کی خواہش میں خاندان کا نمبر بڑھاتے چلے جاتے ہیں ناظرین آج ایسی ٹیکنیک موجود ہیں جن کے بنا پر قبل از وقت بچے کی جنڈر کا پتہ چل جاتا ہے اور نہ صرف یہ بلکہ بہت سے معروسی بیماریوں کا بھی قبل از وقت تشخیص ہو جاتی ہے ایسی ہی ٹاپک کا نام پی جی ڈی یعنی پری ایمپلانٹیشن ڈینیٹک ڈائیگنوز ہے آج اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر حارون لطیف خان جو کہ حمید لطیف ہسپٹل میں بطور ایمریولوجسٹ اور چیت ایگزیکٹیو آفیسر کے طور پر کام کر رہے ہیں تو آئیے ناظرین ان سے دفتگو کا آغاز کرتے ہیں دی اسلام علیکم ڈاکٹر دی اسلام علیکم ڈاکٹر دی اسلام علیکم ڈاکٹر جس طرح آپ نے فرمایا کہ بانچپن یا انفرٹلٹی ایک ایسی چیز ہے جو کہ ایک گلوبل ایشو ہے اس طرف ہمارے معاشرے میں نہیں بلکہ مغربی مشروبی حج ہر معاشرے کے اندر اس کے بچوں کی حقیقی کو ضرورت ہوتی اور خواہش ہوتی ہے میڈیکل کالیج میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ وہ کپل جو ایک سال شادی کے بعد کوشش کرنے کے باوجود اگر پریگنسی یا حمل نہ ہو رہا ہو تو ان کو ہم کہتے ہیں کہ انفرٹلٹی یا بانچپن کا کوئی ایشو ہو سکتا اور ان کو ڈاکٹر سے کنسل کرنا چاہیے پر ہماری سسائیٹی ہمارے کلچر میں اس کی ڈیفنیشن تھوڑی سی مختلف ہے میں نے اپنی پریکٹس میں بہت دفعہ دیکھا ہے کہ کپلز شادی کے کچھ ماہ کے بعد ہی آ جاتے ہیں خاص طور پر اکثر اوقات پر ان کی ساس سال کا بہت دباؤ ہوتا ہے دباؤ بھی ہوتا ہے اور کبھی سو سال سال بھی آتا ہے کہ جی تین ماہ ہو گئے پانچ ماہ ہو گئے اور کیا وجہ ہے کہ پرگنسی کیوں نہیں ہو رہی کبھی کبھی کچھ ہفتوں بعد بھی آ جاتے ہیں سو ہماری سسائیٹی ہمارے کلچر میں جسنا آپ نے کہا اور وہ سارا دباؤ ہے عورت کے اوپر فی میل پارٹنر کے اوپر ہوتا ہے پر اگر دیکھا جا آپ نے پوچھا انفرڈیٹی کیا ہے انفرڈیٹی میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ مرد اور عورت ایکولی رسپونسبل ہیں بلکل خیق تقریباً دنیا میں 20 سے 25 فیصد لوگوں کو یہ افیکٹ کرتی ہے 20 سے 25 میریٹ کپلز کو یہ افیکٹ کرتی ہے اور ہماری سسائیٹی میں اس کی پرسنٹیج کچھ زیادہ ہی ہے کیا وجہات زیادہ کیوں اس کی مختلف دیکھا گیا ہے کہ ڈویلپ کنٹریز میں جس طرح یوکے کے اندر یہ پرسنٹیج دس بارہ پرسنٹ پر آگئی ہے پر ساؤتھ ہیست ایشیا میں چند ایفریکن کنٹریز کے اندر کچھ ساؤتھ امریکن کنٹریز میں یہ پرسنٹیج ابھی بھی 20 کے لگ برگ یا 20 کے اراؤنڈ ہی ہے اس کی بہت سی وجہات ہیں اس میں آپ کی لیک آف ایڈیوکیشن ہے اللیٹریسی ہے آویرنیس ہے ہائیڈین ہے پھر میڈیکل فیسیلیٹیز کی ڈیفیشنسی ہے ایک لمبی لیسٹ ہے جس میں دونوں مرد اور عورت دونوں برابر کے ذمہ دار ہیں پر ایدر میڈکیز یہ بھی آٹ کرنا چاہوں گا کیونکہ ہم پاکستان کا ایک بہت بڑا انفرٹیٹی ادارہ ہے جو ہم ران کر رہے ہیں تو ہماری جو اپنی سٹیڈیز ہوتی ہیں لائیف کے نام سے لائیف کے نام سے وہ ادارہ ہے جو ہم ہمیڈلیٹی ہوسپٹل میں ہے اور جو سپیسیفک انفرٹیٹی یا بانچپن میں ڈیل کرتا ہے اور کیونکہ یہ ادارہ تیس سال سے ہے تو ہمارے پاس بہت سے مریض پورے پاکستان سے اور بینونی ممالک سے بھی آتے ہیں اور ہماری اپنی سٹیڈیز کے مطابق پاکستانی پاپولیشن میں میل انفرٹیٹی فی میل انفرٹیٹی سے زیادہ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ منڈ بانچپن میں ان کا زیادہ کردار ہوتا ہے ان کا زیادہ کردار ہے اس کی مختلف وجہات ہیں سو انفرٹیٹی بائی دیفنیشن تو ہے کہ اگر آپ کی اولاد نہ ہو رہی ہو اور آپ ایک ڈیٹھ سال سے ٹرائے کر رہے ہیں پر اس کی ذمہ داری مرد اور آرڈت دونوں پر ہوتی ہے اس سے ریکمند یہ ہی کیا جاتا ہے کہ اگر کسی نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے کسی سپیشلس ٹینک میں جانا ہے تو وہ ایز ایک کپل جائیں یہ نہیں کہ پہلے دونوں کی انویسٹیگیشن ضروری ہیں انفرٹ سب سے پہلی انویسٹیگیشن ہزبنڈ ہی کی کی جاتی ہے چونکہ ایک بیسک سا ٹیسٹ ہوتا ہے ان کا وہ کر لیا جاتا ہے اور اس سے کافی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں اور اگر وہاں سے کیارٹی ہو تو پھر ہم فیمیل کی پر جا سکتے ہیں سوڈاکٹر بجوہات پہ تو آپ نے کچھ بات کی ٹیٹمنٹ آپشنز ہمارے پاس بانچپن کے لیے آپ کی حال میں کیا کیا ہیں اس میں وائیڈ رینج ہے ہمارے پاس ٹیٹمنٹ کا کئی لوگ تو صرف کانسل کر کے بھی ٹریٹ ہو جاتے ہیں صرف تسیلی دیکھیں کہ ابھی آپ کچھ فاق دیا جائے پھر کچھ ٹیسٹ کیے جاتے ہیں جس طرح ہزبن کا سیمن انیلیسز ہے اور وائیف کے آلٹر ساؤنڈ اور مزید ٹیوبز کا ٹیسٹ مختلف وہ چیزیں ہیں جو کی جاتی ہیں اگر ان میں کوئی وجہ نگر آئے تو اس حساب سے ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے بیسک ٹریٹمنٹ میڈیسنز کے ساتھ کوشش کی جا سکتی ہے اگر میڈیسنز کے ساتھ نہیں ہو رہا اور ایک خاص وقت گزر چکا ہے تو پھر ہم جدید ٹریٹمنٹ جو ہمارے پاس اویلیبل ہیں ان کی طرف آ جاتے ہیں جن میں ایک ٹریٹمنٹ ہے جس کو ہم آئی یو آئی کہتے ہیں انٹرہ یوٹرائن انسیمنیشن جو کہ اگین ایک بیسک سا ٹریٹمنٹ ہے جس میں ہزبن کا سیمپل لے کے پروسس کر کے وہ انجیکٹ کر دیا جاتا ہے ان دنوں میں جن دنوں میں اگ ریلیز ہو رہا ہوتا ہے بڑا بیسک سا ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے یہ اور اس سے بھی تقریباً 10 سے 15 فیصد کپلز کو فائدہ ہو جاتا ہے یہ آئی وی ایف سے ایک سٹیپ پہلے آئی وی ایف کیا چیز ہے آئی وی ایف جس کو ان بیٹرو فرشلیزیشن یا آم زبان میں ٹیسٹیو بی بی کہتے ہیں وہ ان لوگ کا کیا جاتا ہے جن کو یہ بیسک ٹریٹمنٹ کے ساتھ ہیلپ نہیں ہو رہی وہ ایک چار سے چھے ہفتے کا علاج ہے ایک سے ڈیڑھ ماہ کا علاج کیا جاتا ہے اس میں پروسس کچھ اس طرح سے چلتا ہے کہ پہلے ہزبن اور وی ایف کے کچھ ٹریسٹ کرنے کے بعد وی ایف کو انجیکشنز یا ہورمونز کے انجیکشنز دیے جاتے ہیں جو تقریباً 15 سے 20 دن ان کو لگتے ہیں ان کی مدد سے ان کی انڈہ دانی یا اووریز کے اندر بہت سارے ایگز بنتے ہیں وہ ایگ ہم الٹرسان کے ذریعے پک کر کے ہزبن کا سیمپل لے کے وہ بیج یا وہ فرٹلائزیشن جو قدرتی نہیں ہو رہا وہ لیبارٹری میں کر لیتے ہیں کہ وہ ہی سارا پروسس لیبارٹری میں ہوتا ہے لیبارٹری میں کیا ہے پر اس میں وہ صرف فرٹلائزیشن کو ہم فسیلیٹیٹ کر رہے ہیں ہزبن اور وائف کا سپرم اور ایگ ہے پروسس فرٹلائزیشن کا لیبارٹری میں ہو رہا ہے ہم نہ کچھ چیز اس میں ملا سکتے ہیں نہ نکال سکتے ہیں تو ایک دفعہ وہ جب فرٹلائزیشن یا بیج بن جاتا ہے اور اس کو واپس ہم یوٹرس میں یا بچہ دانی میں رکھ دیتے ہیں تو وہ پھر ایک قدرتی حمل کی طرح یعنی یہ شرعی لوجت کے ان مطابق ہے بلکل ہے بلکل ہے اور اس پہ بہت سے پتواہ اور وہ ساری چیزیں آگئے ہیں اور سارے سامر مالک میں کیا جاتا ہے سر ڈاکٹر آئی بی ایف کے لیے آپ کے خیال سے کون سے بیسٹ کینڈیڈیٹس ہیں جن کو آئی بی ایف کے لیے جانا چاہیے دیکھیں جی سب سے پہلی بات ہے کہ آئی بی ایف پہلا ٹریٹمنٹ بالکل نہیں ہے اس سے پہلے بہت سے ایسے ٹریٹمنٹ ہیں جن سے ستر ایسی پیسے جوڑے جو ہیں وہ فائدہ دے سکتے ہیں جس کا میں نے ذکر کیا کہ میڈیسنز ہیں اور پھر وہ سارے سلسلہ ہے وہ جوڑے جن کے بانچپن کو کچھ عرصہ گزر چکا ہے یا پھر کوئی ایسی انفرٹلٹی کی قوز ہے جس میں ٹیوبز میں رکاوٹ ہے اگر بلوک ٹیوبز بہت کامن ہوتا ہے ہزبن کے سیمن پیرامیٹرز اتنے لوہ ہیں کہ وہ میڈیسن سے ٹریٹ نہیں کیا جا سکتے انڈومیٹریوسز ہے پھر کئی پیشنٹس پی سیو پولیسسٹکو ویس کے ہوتے ہیں وہ ہیں اس طرح مختلف قوز ہیں جس میں کبھی کبھی خالی میڈیکل ٹریٹمنٹ سے یا میڈیسن سے یا ایون سرجی سے بھی پاسیبیلٹی نہیں ہوتا اور ایک امپورٹنٹ وہ کپل جن کی ایج زیادہ ہے سپیشلی فیمیل ایج جب وہ تھرٹی فائیو تھرٹی سکس سے اوپر جا رہے ہیں تو پھر اس میں قضل کی حامل کے چانسز کام ہوتے ہیں تو پھر آئیڈی ایف کی طرف بھی جا سکتے ہیں ڈاکٹر یہ میل انفرٹیلٹی میں آئیڈی ایف کیسے کارامہ دوتی ہے آئیڈی ایف جب سٹارٹ ہوا مرد بانچ پڑھنا آئیڈی ایف جب سٹارٹ ہوا تو وہ فیمیل انفرٹیٹی کے لیے تھا جس میں سپیسیفیکلی ٹیوبز بلوکت ہونے کی وجہ سے وہ بائی پاس کیا جاتا تھا پر نائنٹی نائنٹی ٹو میں ایک نئی ٹیکنیک سامنے ہیں جس کو ہم اکسی کہتے ہیں انٹرا سائٹو پلازمک سپاوم انجیکشن لمبا سا نام ہے ایک سی سپیسیفیکلی میل انفرٹیٹی کے لیے استعمال کیا گیا جس میں وہ میل جن کے سیمن پیرامیٹرز اتنے لو ہیں یا سپاوم میں ایکٹیوٹی نہیں ہیں ان کو ہم ایک ایک سپاوم کو لے کے ایک 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 میں خود انجیکٹ کر دیتے ہیں تو اس طرح وہ فرٹلائزیشن والا پروسس جو ہے وہ ہلپ ہو جاتا ہے انہینس ہو جاتا ہے اور ان کے لیے یہ ٹرولی فور میل انفرٹلیٹی ایک سی ٹریٹمنٹ جو ہے جو کتنی پرسنٹیج آپ کے پاس جیسے آتے ہیں فیشن کتنی پرسنٹیج اپروچ کرتی ہے ان ایک سی کے لیے یا جو آپ آئی بی ایس کے لیے دیکھیں ڈیفرنٹ کٹیگریز کے پیشنٹس ہوتے ہیں کچھ تو بیسک انویسٹیگیشن کے لیے آتے ہیں جن کا ابھی تک ڈائیگنوز نہیں ہوا ہوتا کہ کیا پرابلم ہے پھر وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کو کونسا ٹریٹمنٹ ہوگا لیکن اب بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ آلیڈی ڈائیگنوز ہو کے آتے ہیں کہ جن کو آئی بی ایف اور ایک سی کی ضرورت ہے اور اس کے ہیوز نمبرز ہیں ہیوز نمبرز ہیں سو وہ دیکھ کے ہمیں چلنا پڑتا ہے ایک سکسس ریٹ کتنا ہے ایک بیسٹی آئی بی ایف اور ایک سی جو ٹریٹمنٹ سے اس کا پورٹی پرسنٹ تک چانس ہوتا ہے ایک اٹمٹ میں کنسیف کرنے کا یعنی کہ اگر دس کپلز آئیں گے تو ان میں سے چار کنسیف کر لیتے ہیں لیکن آپ اٹمٹس دوبارہ بھی لے سکتے ہیں تاکہ پروبیلیٹی آپ کی بہتر جائے اور بہتر ہو جائے ٹھیک اچھا ڈاکس رب ہم نے جیسے میں نے انٹرو میں بات کی پی جی ڈی کی جو ہمارا آج کا مین ٹوپک ہے ایڈریس کرنے کا پری ایمپلانٹیشن جنیٹک ڈیگنوسس پی جی ڈی سے کیا مراد ہے آپ کام فہم زبان میں ہمارے ناظرین کے لئے ذرا بتائیں پی جی ڈی جی پری ایمپلانٹیشن جنیٹک ڈیگنوسس اسی آئی وی ایف ایک سی کا ایک سب سے جدید ترین ٹریٹمنٹ ہے یہ سٹارٹ اس لئے کیا گیا تھا جی کہ اس کے اندر ہم آئی وی ایف کا پروسس کرتے ہیں لیکن جب وہ بیج یا ایمپلیوز اس کو ہم کہتے ہیں وہ بن جاتے ہیں تو ان کو ہم سکرین کر سکتے ہیں پور ویریس جنیٹک ڈیزیزز کہ اگر کسی کی فیملی میں کوئی ماروسی بیماری ہے ماروسی بیماری ہے دستان ڈاؤن سنڈروم منگول بچے ہوتی ہیں تھیلسیمیا ہے مسکلوڈیسٹروپی ہے بہت لمبی لسٹ ہے ان بیماریوں کی جو کہ اگر فیملی میں چلتی آ رہی ہے یا کئی لوگوں کی خیلو خود کیریئرز ہوتے ہیں ان ڈیزیزز کے تو وہ ہم پہلے سے ہی وہ ایمپلیو بنا کے اس کو سکرین کر لیتے ہیں کہ یہ جب ہم ایمپلیو واپس رکھیں گے یہ ہیلڈی ایمپلیو رکھیں گے ایفیکٹیڈ ایمپلیو نہیں رکھیں گے تو انیشلی تو پی جی ڈی یا جنیٹک ڈیگنوزز ان جنیٹک ڈیزیزز کو سکرین کرنے کے لیے کیا جاتا ہے پر کیونکہ آپ اس کی جنیٹک کی سٹیڈی کر رہے ہیں اس کی جینز آپ ایمپلیو کی سٹیڈی کر رہے ہیں تو اس کا ایک اور ایڈوانٹیج جو ہمارے کلچر میں بڑا ایمپلیو ہے ہمیں یہی پوچھنا جا رہی تھی کہ اس میں آپ میل یا فی میل جنڈر جو ہیں جنڈر بھی ہم دیائیگنوزز سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور اپنے ڈیزائیڈ جنڈر کو ہم واپس ریپلیس کر سکتے ہیں پر اس میں جو ایمپورٹن چیز ہے ہم میل یا فی میل بنا نہیں سکتے جیسے ہم وہ بیماری بنا نہیں رہے ہم تو صرف سکرین کر رہے ہیں سو وہ سکریننگ کے اندر اس کی معلوسی بیماریاں پلس جنڈر بھی دو چیزیں شامل ہیں یہ جو لوگ پی جی ڈیز کے لیے جاتے ہیں اس طرح کے کار کے لیے اس میں یہ چانسز ہیں کہ کونزینیٹل انیملیز ان میں آ جائیں چانسز بڑھ جاتے ہیں کیونکہ یہ ٹریٹمنٹ تو بیسک آئی وی ایف ہی ہے جس کا ہم پہلے ڈسکاس کر رہے تھے کیونکہ میں نے جس کا ذکر کیا کہ 1978 میں پہلی بچی آئی وی ایف کی پیدا ہوئی تھی اب آئی وی ایف بیبیز کے بھی آگے آئی وی ایف نیچرل بچے ہو چکے ہوئے ہیں سو ان میں آپ کو ویسٹ کے اندر بہت لمبی سٹیڈیز چال رہی ہیں جو مانیٹر ہو رہے ہیں یہ بچے دیکھا جا رہے ہیں سو ابھی تک کوئی ایسی سٹیڈی یہ نہیں کہتی کہ خدا نہ خواستہ معروسی جنیٹک پرابلم ان بچوں میں ایک نومل بچوں سے زیادہ آتی ہیں یا کام آتی ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے اس میں نے کہا کہ ایک دفعہ پرگنسی ہو تو اچھ لیکن ای ایڈر نومل پرگنسی اس میں اس ٹریٹمنٹ کی وجہ سے کوئی کمی یا زیادتی نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس میں یہ کیا پاسیبیلٹی ہے کہ جو ایمبریوز ہیں کتنے میل اس میں یا کتنے فیمیل یا سارے میل ہوتے ہیں یا سارے فیمیل اس میں آپ جیساں میں نے کہا کہ ہم میل فیمیل بنانی سکتے جب وہ پٹلائز ہوتے ہیں ہم صرف چیک کرتے ہیں تو کبھی پیشنٹ ٹو پیشنٹ ویری کرتا ہے کئی دفعہ سارے فیمیلز بھی ہو جاتے ہیں کئی دفعہ ہاف آف ہوتے ہیں ان کی ریشو بدلتی رہتی ہے کپل ٹو کپل کیا سکسیس ریٹی آپ کا پی جی دی کا کیا سکسیس ریٹ ہے پی جی دی اور آئی گی ایس کا سیم ہے سکسیس ریٹ بلکہ پی جی دی کا تھوڑا بہتر ہوتا ہے کیونکہ یہ کپل ان کو انفرٹلٹی زیادہ تر نہیں ہوتی تو ویسے وہ نورمل ہوتے ہیں تو چانسز بہتر ہوتے ہیں پھر اگر سٹیٹسٹکلی آپ دیکھیں تو وہی چالیس پنتالیس ویسے تک چانس ہوتا ہے کہ انشاءاللہ پریگننسی ہو جائے گی اگر ہو جائے تو جنڈر کی نائنٹی نائن پرسنٹ تک شورٹی ہوتی ہے کیونکہ وہ تو پہلے سے ہی ہم نے چیک کر دیا ہوتا ہے تو آپ کتنے ایمریوز ایک ہی وقت مطلب ترانسفر کر سکتے ہیں پی جی دی میں تو ڈپینڈ کرتا ہے جی کتنے میل ملیں ہمیں پر نورملی ہم دو تک ترانسفر کرتے ہیں دو سے زیادہ نہیں کرتے کتنے سینٹرز آت کر یہ مطلب پاکستان نے کتنے بن چکے ہیں جو یہ سارا یہ کر رہے ہیں دیکھیں ایسٹیو بی بی ایسٹو آپ کا ہے بڑا اول وان اف ڈی اولڈسٹ جی بلکل ہم پائنیرز ہیں جی ایٹی فور میں ہم نے سٹارٹ کیا تھا دوکٹر راشر لتیف پائنیر تھے اور ان کی ٹیم تھی پر ایسٹو بی 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 ایٹی ایٹی نائن میں پیدا ہوا تھا جی ہمارے پاس اور اس کے بعد تو ہزاروں کپلز بلکہ لاکھوں کپلز ماشاءاللہ سے ٹریٹمنٹ لکے گئے ہیں کوئی سینٹرز بھی بہت سے بن گئے ہیں بہت سے سینٹرز بہت سے شہر میں نے رکھا لیا ہے بلکل ہے جی لیکن ابھی بھی کام ہے دس پندہ سینٹرز ہیں پاکستان کے اندر پر ابھی بھی ایک تو انپورچنیٹلی سارے مین سٹیز میں ہیں چھوٹے شہروں میں نہیں ہیں دوسرا ہماری عبادی اتنی ہے کہ ضرورت بہت زیادہ ہے اس چیز کی لوگ سمجھتے ہیں اتنی عبادی ہے آپ اس میں ایڈ کر رہے ہیں بچے لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ جس کپل کی اولاد نہیں ہے اس کو تو اس کو تو بلکل ضرورت ہے اس لیے ضرورت ابھی بھی بہت زیادہ ہے کیونکہ صرف پائیوٹ سیکٹر میں ہیں تو وہ اس کی لیمیٹیشنز ہیں انشاءاللہ آگے بات بڑھے گی اس کے لیے جاتے ہیں پی جی ڈی کے لیے یا آئی ڈی ایس کے لیے کتنی ملاگت آ جاتی ہے اگر ایک خافی مہنگا یہ بہت مہنگا علاج ہے اس میں سمپل آئی ڈی ایس میں کلی بن تین لاکھ تین سوہ تین لاکھ تک کا خرچہ آتا ہے اور جو پی جی ڈی کے ساتھ اگر آپ کرائیں تو چار سوہ چار لاکھ کا خرچہ آتا ہے ہم لوگ آلدھو ہم ایک پائیوٹ ادارہ ہیں پر ہم لوگ اپنے طور پہ یہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے دس پسینٹ پیشنٹس کو بہت سپیشل پیکج دیتے ہیں جس پہ ہم وہ صرف بیس پچیس فیصد اخراجات دیتے ہیں باقی سارا جو ہیں ہم ان کو اپنے فنڈ سے ہلپ کرتے ہیں لیکن وہ لیمیٹیشن ہے ایک پائیوٹ ادارہ ہونے کی اس ایکسپینس ہونے کی انڈیا میں یہ انشورڈ ہے کافی جگہ پہ وہ انشورنس کور کر لیتی ہے گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے تو لوگ افورٹ کر لیتے ہیں پر پاکستان میں کیونکہ بھی ہلت انشورنس کا کونسپ اتنا زیادہ نہیں ہے تو کپل جن کی ضرورت ہے وہ بشارے جتنی حمد ہو سکتی ہے کرتے ہیں ہم کلینک اپنی طرف سے جتنہ ہو سکتا ہے کرتے ہیں باٹ اگر آپ دیکھیں تو اس کا کافی ایکسپینسیو ٹریٹمنٹ ہے ٹھیک تو یہ فرسٹ پرگننسی میں کروایا جا سکتا ہے پی جی ڈی کا نہیں جی وہ پھر وہی آجاتا ہے کہ اگر آپ کے آلیڈی نومری جو رولز بنائے ہوئے ہیں اور نومری فرسٹ پرگننسی میں آتے بھی نہیں ہیں لوگ لوگ تب ہی آتے ہیں جب دو یا تین بچے ہو جائیں اور وہ چاہتے ہیں کہ فیملی کمپلیٹ کرنے کے یا آج کل یا کپلز آ جاتے ہیں کہ بس دو ہی بچے ہیں تو ایک بیٹا یا بیٹی ہے تو پھر اس کو بیلنس کرنا ہے کتنی دفعہ یہ ریپیٹ کیا جا سکتا ہے انہوں نے مطلب یہ کروایا ہے اس طرح کے علاج سے کتنی دفعہ آپ اس کو دیکھیں اس میں مجھکیلی سپیکنگ تو آپ جتنی مرضی اٹیمٹس لینا چاہیں لے سکتے ہیں کیونکہ نمبر آف اٹیمٹس پہ کیونکہ سیف ٹیٹمنٹ ہے ہیلس پہ کچھ سائیڈ افیکٹ نہیں ہیں تو آپ ریپیٹ پر وہ بات ہے کہ کوسٹلی ٹیٹمنٹ ہے فورڈی بلیٹی اور وہ ساری چیزیں بھی ہوتی ہیں بٹ جنرلی نمبر آف اٹیمٹس جو ہیں ٹو ٹو ٹری اٹیمٹس تک لے لیتے ہیں لوگ دکٹر بھی آج کل جیسے شروع میں بھی آپ نے بات کی بانچ پن بہت زیادہ کومن ہوتا جا رہا ہے سپیشلی ہمارے معاشرے میں کیوں اتنا زیادہ کومن ہو رہا ہے سٹریس کی بھی ایک وجہ ہوتی ہے اصل میں ایک تو کومن ہوتا جا رہا ہے دوسرا اوینیس بڑھتی جا رہی ہے ہوتا تو پہلے بھی تھا آئیے ہوتا تو پہلے بھی تھا لیکن اب یہ ہے کیونکہ لوگوں کو اوینیس اس طرح کے پروگرام ویسے بھی میڈیا کے اندر سوشل میڈیا کے اندر انفرمیشن زیادہ آ رہی ہے تو لوگ زیادہ اب آتے بھی ہیں صحیح جگہوں پہ جو کہ ٹریٹمنٹ لیتے ہیں ہمارے ہاں ایشو یہ ہے کہ بانچ پن صرف ڈاکٹرز ٹریٹ نہیں کر رہے جی بانچ پن جو ہے ایک وائیڈ رینج آف پروفیشنلز ہیں یا ان پروفیشنلز بھی ہیں میسے جو کہ ٹریٹ کرتے ہیں سو آبادی کے ساتھ ساتھ انفرٹلٹی بڑھتی جا رہی ہے جس میں نے کہا کہ تقریباً بیس فیصد جو میرٹ کپلز ہیں ان کو یہ پروبلم پیس کرنی پڑتی ہے بھر سب سیگریٹ سموکنگ اور یہ جو سٹریس کے فیکٹرز ہیں آج کھل ہمارا جو لیونگ سٹائل ہے یہ سب سرانداز ہوتے ہیں بلکل ہے جی کالٹی آف فوڈ جی کیونکہ بڑے ینگ کپلز میں بڑا مطلب کومن ہو گیا کہ کنٹی سال ساتھ سار سال ساتھ جی بھی نہیں ہوا اس میں جی کالٹی آف فوڈ آپ کو پتہ ہے کہ آرگینک فوڈ یہ فوڈ وہ بہت بڑا ایشو ہے وہ ہے لائف سٹائل ہے جس میں سموکنگ اور یہ باچی سارے آپ کی چیزیں آ رہتی ہیں ویٹ ہے بلکل سپیشلی فیمیلز کے اندر اگر 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 بہت بڑا فیکٹر ہے انفریسٹی کا سو دو انہوں لازموں ملزوم باخات ہیں اور وہ بڑا مشکل ہوتا ہے ان پیشنٹ کے لئے بے تیوز کرنا اور Everyday Perfect Thank you so much راک ساہم آپ کے ک volte آپ نے ہمیں کنتی باتوں سے مستفید کی Thank you Thank you میرے ناظرین، ایس یو سٹارٹ ٹو ووک آن دو وی، دو وی اپیر، ان الفاظ کے ساتھ ہم اپنے آج کے پروگرام کا استطام کرتے ہیں، اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنی نیزبان ڈاکٹر غزالہ مہین کو اجازت دیجئے، اللہ نگے بان